بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں سلیم صحافی اور آپ میرا بی لوگ دیکھ رہے ہیں آج اکیس فروری ہے اور کل اسلام آباد میں ایک بڑی زبردست قسم کی پریس کانفرنس کی گئی اور اس پریس کانفرنس میں پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نون نے اس پریس کانفرنس سے پہلے بقاعدہ ایک محفل رکھی ایک اجلاس رکھا اور اس اجلاس میں وعدے کیے گئے کچھ معاہدے کیے گئے اور ان معاہدوں کے بعد کچھ دعائیں بھی وہاں پہ پڑی گئی اور ان دعاوں کے بعد خیر وہ دعائیں تھی یا بدعائیں تھی پتہ نہیں کیا تھا وہ بھی ہم آپ کو بتاتے ہیں اور پھر ان دعا کے بعد اس دعا کے بعد بقاعدہ طور پر پریس کانفرنس میں اعلام کیا گیا کہ جناب ہم حکومت بنانے چاہ رہے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے صدر کے امیدوار عاصف علی زرداری صاحب ہوں گے اور مسلم لیگ نون جو ہے اچھے بچے بن کر زرداری صاحب کو سپورٹ کریں گے ان کو ووڈ کاسٹ کریں گے جتنے بھی اتحادی اس حکومت میں ہوں گے ایم کیوم ہوگی یا باقی جو چماعتیں ان کے ساتھ ہوں گی وہ سارے پاکستان مسلم لیگ کاف بھی اس میں شامل ہے آئی ٹی پی بھی شامل ہے وہ سارے مل کر عاصف علی زرداری کو اپنا صدر منتخب کریں گے اور اس طرح پیپلز پارٹی والے جتنے بھی ایم این ایز ہیں وہ اچھے بچے بن کر شباہ شریف صاحب کو وزیر عظم منتخب کریں گے کتنی زبردست اس وقت گورنمنٹ کی فارمیشن ہو رہی ہے پی ڈی ایم ون تھا یہ پی ڈی ایم ٹو پرو میکس ہونے جا رہا ہے پی ڈی ایم ون نے سولہ ماہ کی جو حکومت کی اس حکومت میں انہوں نے کیا کچھ کیا اس قوم کے ساتھ اس قوم کی معیشت کے ساتھ تعلیم کے ساتھ روزگار کے ساتھ گیس بجلی آٹے کے ساتھ کیا کچھ کیا وہ کسی سے ڈکا چھپا نہیں ہے اور اگلے اب ان کو جو سولہ ماہ اٹھارہ ماہ کہہ رہے ہیں کہ یہ حکومت اس کے بعد اس کی ایکسپائری آ جائے گی اس میں یہ کیا کچھ کرتے ہیں باران یہ جب پریس کانفرنس ہوئی میں ان کے چہرے وغیرہ دیکھ رہا تھا مجھے بڑی ہسی آ رہی تھی اس پر کہ آج سے تقریباً آٹھ دن دس دن پہلے جب آٹھ فروری کو الیکشن ہوا نو دس طریق کو جب نمبر آنا شروع ہو گئے کہ تحریک انصاف کے نمبر سو کے قریب تھے جو کچھ ہوا وہ آپ سب لوگوں کو پتا ہے اس کے علاوہ آتا ہے لیکن انصاف کے سو نمبر سے ان کے کچھ کل ملا کے ایک سو بیس نمبر بن رہے تھے ایک سو دس نمبر بن رہے تھے تو جناب ہم حکومت نہیں بنائیں گے ہم یہ نہیں کریں گے ہم وہ نہیں کریں گے ایک دوسرے کو ایسے دھمکیاں دے رہے تھے ایسے بلیک میلنگ کر رہے تھے ایسے بتا رہے تھے کہ بہت بڑے جمہوریت کے چیمپئن بنے ہوئے تھے پیپلز پارٹی والے ایک الگ پیک پر تھے نواز شریف کی وکٹری سپیچ الگ پیک پر تھی مریم نواز صاحبہ کے ٹویٹس الگ پیک پر تھے شباز شریف کی آنیا جانیا چل رہی تھے اور بڑے اپنے آپ کو جمہوریت پسند جمہوریت کے چیمپئن انسانی حقوق کے چیمپئن بتا رہے تھے اور ہم حکومت نہیں بنائیں گے جناب ہم اس کا حصہ نہیں ہوں گے ہم یہ نہیں تو وہ نہیں کیا ہوا ایک ڈنڈا چلا ڈنڈا ایک آرڈر آیا اور سارے لین حاضر ہو گئے بیٹھ کر وہ دعایے پڑھتے رہے بیٹھ کر اجلاس کرتے ہیں اور کہہ دیا کہ جناب ہم حکومت بنائیں گے پنجاب میں بھی بنائیں گے وفاق بھی بنائیں گے مزے کی بات اس پریس کانفرنس کے دوران آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بیک سیٹ پر لکھا ہوا ہے طاقت کا سرچشمہ عوام ہے مزاق بنائے جا رہا ہے قوم کا ووٹ کا ووٹ کی عزت کا مینڈڈ کا مزاق بنائے جا رہا ہے یار طاقت کا سرچشمہ عوام نہیں ہے بلکہ وہ ہے جنہوں نے آپ کو یہاں پر بٹھانے پر مجبور کیا ہے اور وہ ابھی سے نہیں ہے پچھتر سال سے ہے بارہ حکومت بنے گی اور حکومت کا حصہ سب جماعتیں ہوں گی پیپلز پارٹی کہہ رہی ہم کیابینٹ کا حصہ نہیں ہوں گے یعنی کابینہ کا فیصلہ جو ہوگا وہ ہمارے اوپر نہیں ہوگا کابینہ پیٹرول مہنگا کرے گی یہ سارا گن جو ہے وہ نون لیگ پر گرائے جائے گا ہم لوگ اس کے ذمہ دار نہیں ہوں گے مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ ان کو پراپٹی میں حصہ بھی چاہیے ان کو جائدات میں حصہ بھی چاہیے لیکن گھر میں اگر بجلی کا بل آ گیا وہ بل نہیں دینا ہے انہوں نے یہ ایسا کوئی حساب ہو گیا مزا کر رہے یہ یہ کوئی جمہوریت کے چیمپئن نہیں ہے یہ کل بھی ایک تھے یہ آج بھی ایک ہے یہ آگے بھی اپنے مفادات کے لیے ایک رہیں گے اگلی بات میں جو آپ کو خبر دینے جا رہا ہوں یہ جو پیپلز پارٹی اس وقت کر رہی ہے بیانات دے رہے بلاول بھوٹو صاحب آصف علی زرداری صاحب کے جناب ہم حکومت کا حصہ ہوں گے اور کیابینٹ کا حصہ نہیں بنیں گے ایسا کبھی ہو ہی نہیں سکتا ان کو یہ چیز حضن ہی نہیں ہوگی انہوں نے جو الیکشن سن سے لڑے ہوئے ایم ایل ایز ڈڑکی آئے ہوئے جے کہ آپ مفتے میں وہاں بیٹھنے کے چکروں میں ان کو عہدے چاہیے ان کو وزارتیں چاہیے ان کے پوری پوری منسٹریز چاہیے چیئرمنشپ چاہیے اور اس طرح جو کابینہ کی کمیٹیاں بنتی ہیں اس کے عہدے چاہیے چیئرمنشپ چاہیے یہ ایسے نہیں ہوتا یہ سارے ایک سارے عہدے ان کو ملے گئے بلاول صاحب پھر سے وزیر خارجہ بنیں گے یہ ایسے ہی عوام کے آنکھوں میں دھول جونگنے کے لیے جس طرح ہم نے دیکھا کہ آٹھ فروری کے الیکشن سے پہلے عطا تارڑ اور بلاول بٹو صاحب ایک دوسرے کے دشمن بنے ہوئے تھے ایک دوسرے کو گالیاں دے رہتے ہیں گسیٹے تھے سڑکوں پہ آج ایک آگے ایک ہی برطن میں بیٹھ کر کھا رہے ہیں ان کا ٹارگٹ اصل عمران خان ہے اور عمران خان کو انہوں نے ڈیفیٹ کیا ہے بعد عمران خان صاحب جیل میں ہے کہا جا رہا ہے کہ پندرہ بیس اور پچیس مارچ ان تاریخوں میں وہ جیل سے باہر آ سکتے ہیں حکومت کی فارمیشن امید کرتے ہیں انشاءاللہ کہ ایک دو ہفتوں میں مکمل ہو جائے گی پنجاب میں بھی بڑا خطرنا قسم کا بہران چل رہا ہے کہ یہاں پر اجلاس تو بلالے گی حکومت اور سپیکر جو ہے اس کے اوپر کاؤنٹنگ کروائیں گے لیکن مخصوص نشستوں کا جو معاملہ ہے وہ بنا ہوا ہے پاکستان تاریخ انصاف کے جو ازاد امیدوار تھے وہ سارے سنی اتحاد میں شریک ہو رہے ہیں لیکن اب ان کو مخصوص نشستیں ملتی ہے یا نہیں ملتی یہ ایک آئینی بہران آئے گا یہ بھی میں آپ کو خبر دے دوں کہ پنجاب اسمبلی کے ساتھ وہی کچھ ہوگا جو بزدار اسمبلی پھر پرویج علائے پھر حمدہ شباہ شریف مطلب کہ پاکستان کے سب سے بڑے پاورفل صوبے کا جو مزاق بنایا گیا آئین کا مزاق بنایا گیا وہ مزاق دوبارہ بننے جا رہا ہے باقی حکومت بنتی ہے وفاق کے اندر کیا کچھ اس میں اہم ڈیولیپمنٹ ہوتی ہے پیپلز پارٹی کس رخ جاتی ہے کون کون سے عوضے مانگے جاتے ہیں آپ کے ساتھ ضرور شیئر کریں گے ہمارے ساتھ رہے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اللہ حافظ